بسم اللہ الرحمن الرحیم اورنڈ کا سیزن ہے آپ سکوائش بنا کے رکھ لیں آگے دن بلان شریف آ رہے ہیں تو آپ کی سکوائش اس میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ڈرنگ بنتا ہے بڑا ہی ریفریشنگ سا تو چلے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے آئیے میرے ساتھ کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیں گے اورنڈ جوس میں نے تین لیٹر لیا ہے اور اسے میں نے سٹریس پریس والی مشین میں نکالا ہے اور اس کو میں انچان لیا ہے سوا دو کلو میں نے چینی لیا ہے یعنی دو کلو اور ایک بہو اوپر اس کے علاوہ میں نے فوڈ کلر لیا ہے یلو والا اور یہ ٹارٹری ہے اتنی ٹارٹری میں چار مرتبہ ڈالوں گی جتنی ٹارٹری ہے تو چلے پھر سے بتاتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیکھچی میں جوس ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں چینی ڈال دوں گی اور اسے پکاؤں گی میں نے اس میں مستقل چمچ چلایا ہے جب تک چینی میلٹنی ہوئی کیونکہ ایسا نہ ہو نیچے چینی لگ جائے میرے پاس ٹیل کی پتیلی ہے نا تو اس میں اکثر چیزیں جلدی سے لگ جاتی ہیں بس جیسے ہی چینی میلٹ ہوگی پھر بھی شک آپ اس کی ہلکی آنچ کر دیں یا درمیان ہی آنچ پہ اسے پکا دیں یہ تقریباً میں نے تیس منٹ پکایا ہے اسے ٹوٹل آپ جب بھی کوئی شیبت بنائیں تو اس کا یہ ہی اندازہ رکھیں ایک لیٹر پانی اور تین پہو چینی یہ بڑا ہی اکوریٹ اندازہ رہتا ہے اب جیسے ہی میرے پاس تین لیٹر جوس ہے تو میں نے اس میں سوا دو کلو چینی ڈال دی گیا ہے یعنی ہر ایک لیٹر کا تین پہو چینی دیکھیں اب جوس پکنا شروع ہو گیا ہے اور میں اسی سی تر چمچ ہلا ہلا کے پکاتی جاؤں گی اب چینی میلٹ ہوگی بس میں بس کچولہ ہلکا کر دوں گی اور چمچ پھر بار بار نہیں ہلاوں گی بس پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی میں تھوڑ تھوڑ دیر بعد دھلاتی رہوں گی دیکھیں جوس کافی گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اسے شیرہ نہیں بنانا بس تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے دیکھیں بسکی بلکل سکواس جس شکل ہو گئی گیا ہے اسے جوش آنے کے بعد میں نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ پکایا ہے بس اسے زیادہ آپ نے اسے نہیں پکانا دیکھیں آپ کو خود فیل ہو رہا ہوگا کہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اور کتنی پیاری سے اس کی شکل نکر آئی ہے ابھی جب میں اسے فوڈ کلر ڈالیں گے تو اس کی شکل اور بھی پیاری ہو جائے گی اب اس میں ٹرارٹری ڈال لیں گے ٹرارٹری میں نے یہی وارے چمچ چار مرتبہ بھر کے ڈالیں اس میں اپنے بلکل اوپر تک نہیں بھرنا بس لیول ہو اب میں اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی فوڈ کلر کو اپنے تھوڑے سی سکواش میں اچھی طرح سے اس کو گھول لینا پھر ڈالنا ورنہ اس کی فوڈکیاں سے بن جائیں گی اس میں سکواش میں پھر کافی دیر بس کو ہلانا پڑے گا کافی مہند سے پھر وہ حل ہوں گی اس کے اندر آپ چاہیں تو اس میں دو ساشے اور ان ٹینکیں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا دیکھیں جی ہمارے سکواش کی فائنل لک سکواش پیل کو ریڈی ہے اگر اورنس سکواش کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر میں لیں گے کسی بہت ہی اچھی بڑی ہی مزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی